اللہ 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 دس سال دس سال گالیاں گالیاں پتھر گالیاں پتھر جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتیں اللہ نے دس دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا اے ہائے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانہ شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی مَا أَسْرَا مَا وَجَدُ فَقْدَكَيَا عَمْ اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی راستے مکہ کے بند ہو گئے بند کیا کروں کون جاؤں دو جہان کے سردار کون جاؤں یہی دنیا کا دستور ہے امتحان ایسی ہوتا ہے اچھا چلو تائف چلتا ہوں تائف چلتا ہوں کوئے پچاس کلومیٹر کا سفر پیدل زید بن حارزہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا تائف والوں سے پتھر مار میں پچھلے سے پچھلے سال پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا ویزٹ ویزا میں ایک مقامی تائف کے آدمے کو لے کر خواف سور پر اس جگہ چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھی وہ جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھی وہ جہاں زید ابن حارسہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی میں ایک چھت پہ چڑ گیا ایک چھت پہ چڑ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور چودہ صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے کبھی خلیل کہے کبھی محمد کہے کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی علی اللہ کبھی سراجم منیر کبھی رحمت للعالمین کبھی رحمت للعالمین کبھی قافت للناس بشیر و نذیرہ کبھی عزیز کہے کبھی رعوف کہے کبھی رحیم کہے کبھی حریص علیکم کہے کبھی مزمل کہے کبھی متثر کہے کبھی طاہا کہے کبھی یاسین کہے اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کیا بے ہوش ہو کے گر گئے زہدہ ابنہ ہارسن اٹھایا دوڑ لگائی پیشے طائف والے آگے عطبہ عطبہ کون ہے بن ربیع یہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار ابو جہل نہیں تھا عطبہ بن ربیع لشکر کا سردار سپاہ سالار یہ اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں چھنڈا لے کر آنے والا اگر زہد کو کوش نہیں سو جا اسی کے باغ میں گس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے ہاں اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دار کا خنجر ہے کیا بڑا کیا جوان کیا بڑا لکھا کیا انبڑ کیا مرد کیا عورت کیا بڑا کیا چھوٹا اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار ظلم و ستم کے وار رشوت کے وار ناچ گانے فہاشی عوریانی اوارگی بے پردگی ننگا پن قتل و غارت فرقہ واریت یہ سارے اختیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکار دائے میرے نبی نے دنیا سے جاتے امت کو پکارا میدان معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی گئے گا میرے نبی نے امت امت کو پکارا ہے اے اتبا رونے لگا کہنے گا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت اور ایسا قریشی خون رشتہ قریب کا تھا کمبخت کا ایسا خون جوش میں پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے خود نوکر سے نہیں گا خود اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی اپنے نوکر کو بلائے عداس کو عداس یہ لے جا اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا آئے واہ یا رسول اللہ واہ یا رسول اللہ آپ پہ دشمن رحم کھایا آج کی امت نے رحم نہیں کھایا یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وقالت نہیں چلتی یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی کہنے لگا وہ جو آدمی پڑھا ہے نا زخمی اس کو جا کر یہ انگور دور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر کیا قسم دی کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر دو دشمنوں نے جن پر رحم کھایا آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا اس سے پوچھا کون ہو بھائی کہ جو میں نینو آکا ہوں کہ اچھا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے کہ وہ نبی تھے میں بھی نبی ہوں اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے جب وہ واپس گیا تو عطبہ نے کہا تمہیں میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومیں اس کی کون چومیں کہہ رہے عطبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے مان جاؤگے تو فلاہ پاؤگے کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے اللہ ما انی اشکو الیک ضعف قووت وقلت حیلتی وہوانی علی النا اے میرے راب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولو تیرے ساتھ آئے آئے اوہنا کوئی دکھڑا نہ بیان کرو تجھے میرے مولا یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا الہ من تکلونی الہ بعیدن یتجہمونی او الہ عضو من لکتہو الامری یہ نا آشنا یہ دشمن انہو میرے یہ حال کر دیا ان لم تکن علیہ ساختا فلا ابالی لیکن میرے راب اگر تو مجھ سے راضی ہے میرا کام بن گیا مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے تو راضی ہے کام بن گیا ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترغا والانام غضاب ولیت اللذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صح من قلب الدفل کل حیین وکل اللذی فوق التراب التراب یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ شومتا کیا کلام اس نے کہا ہے آئے 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 اس نے لو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا زبان حال سے یہ کہا اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں میرا کام بن گیا میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے لوگوں سے ٹوٹ گیا میرا کام بن گیا آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑھا ہو گیا تو کام بن گیا میرا آپ کا تعلق اگر واقع ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا موسیقا 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 موسیقا